اب جامہ مسجد کی بکرہ منڈی میں میں غلطی سے گھستو جاتا ہوں مگر یہاں جو مجھے دیکھنے ملا وہ میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس ویلوگ کو اینڈ تک دیکھیں اور شیئر بھی کریں دن ہوتا ہے جمعہ کا اور سب سے پہلے میں جمعہ کی نماز ادا کرنے نکل جاتا ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اچھا ہے اب نماز پڑھنے کے بعد بھینکر دھوپ کا سامنا کرتے ہوئے میں نکل پڑھتا ہوں جامہ مسجد کی بکرہ منڈی مینا بزار کی پتلی گلیوں میں گھستے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور سبھی فرینڈز کے ساتھ مل کے بکرے دیکھنے کی شروعات بھی ہو جاتی ہے اب دو چار جگہ بکرے دیکھ ہی رہے تھے تو ہماری نظر پڑھتی ہے چائے پر سب سے پہلے میں نے چائے کا سپ لیا پھر شروعات کر دیتا ہوں بکروں کے ریٹ لگانا دیکھو میں پرسنلی بکرے کے ویٹ کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں لگا تھا اور قربانی کے جانور پر ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تو میں ہر بار وہی لیتا ہوں جو مجھے بکرہ خوبصورت لگتا ہے اور تھوڑا ہیلتھی بھی ہوتا ہے ہٹ چاہے اس کے لیے تھوڑے زیادہ پیسے کیوں نہ دینے پڑے سو ہم ابھی تک ایک ایک کر کے بہت سارے بکرے دیکھ چکے تھے جو کی ہمارے بجٹ سے پار جا رہے تھے جو آؤٹ آف بجٹ ہوں اس بار جامہ مسجد کی بکرہ منڈی میں ریٹ بہت زیادہ ہائی چل رہے ہیں اور یہ اسی بار نہیں بلکہ ہر بار ایسا ہوتا ہے پہلے بارہ تیرہ ہزار میں اچھا خاصا بکرہ مل جاتا تھا مگر اب تو سیدھا پچیس تیس اور وہ بھی ریٹ لگانے پر سو ہم ہر بار خوبصورتی پر ہاتھ رکھتے رہے اور مار کھاتے رہے چونکہ جو بھی بکرہ ہمیں پسند آ رہا تھا وہ یا تو تیس ہزار کا تھا یا پھر پینتیس یا پھر چالیس جب ہم یہاں آئے تھے تو پبلک بہت کم تھی اچانچ سے بڑ گئی اور پھر ہمیں پسند آتا ہے یہ بکرہ ریٹ لگانے شروع کر دیئے انہوں نے اڑتیس ہزار بولے تھے کچھ نہ ہونے پر میں نکلتا ہوں ٹینٹ کے اور اندر تھوڑے اور بکرے تلاش نے جو بجٹ کے اندر ہوں اس کا ریٹ بتیس ہزار تھا جو کی ہمارے تو سمجھ میں آیا نہیں تو ہم جلدی جلدی سبھی بکرے دیکھتے گئے اور ریٹ لگاتے گئے اب اتنی دیر کے بعد مجھے یہ بکرہ پسند آیا جس کے پینتیس ہزار پانسو بول رہے تھے ہم نے چوبیس لگا دیئے پھر نہ جانے اس بکرے کو ایسا کیا ہو گیا تھا اس کو ٹچ کرنے پر لڑکیوں سے بھی زیادہ نکھرے دکھا رہا تھا ہم نے کہا رہنے دو اچانچ سے نظر دوڑتی ہے اس ٹینٹ پر جہاں بکرے بہت پیارے پیارے تھے اس کے بولے انتیس ہزار اور اس بلیک والے کے بتیس پانسو مگر ہمیں پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں سوچنے لگا یہ آنڈو لے لیتے ہیں جو اٹھارہ ہزار میں بیٹھا تھا میں نے کہا تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ نہیں ملا تو یہ آنڈو ہی اٹھا کے لے کے جاؤں گا اب یہ بکرہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ خوبصورت لگا اب مجھے پتا نہیں رہتی کہ کس بکرے میں کتنا ویٹ ہوگا میں اندازے سے اپنے بجٹ کے حساب سے پیسے لگا دیتا ہوں لگتار جگہ جگہ دیکھنے کے باوجود بھی ہماری ڈال نہیں گل رہی تھی مگر ہم نے بھی ہار نہیں مانی کیونکہ ہم نے تھان لی تھی کہ آج لے کے ہی جانا ہے ہمیں یہاں گھومتے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور کراؤڈ بھی دیرے دیرے بڑھتا جا رہا ہے اب ان سب کے بیچ میں سے فستے فساتے میں تو نکلا آگے جہاں پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں بچی تھی میں تو بیچ میں ہی فس گیا اینڈوردو پارک کے سامنے کافی سارے ٹینٹے لگے ہوئے تھے ہم تو وہیں گز گئے سب سے پہلے ہم نے نظر دوڑائی اچھے سے بکروں پر اور ہم نے نکلوایا یہ والا بکرا جس کے 33,000 روپے بول رہے تھے اور پھر یہ والا دیکھا جس کے 38,000 بتائے تھے پھر میں چاچا کو سمجھانے لگتا ہوں اپنے ریٹ میرے 26,000 لگانے کے باوجود بھی انہوں نے ہاں نہیں کی اس بکرے پر میرا دل آگیا تھا بجٹ آؤٹ آف کنٹری جانے کی وجہ سے چھوڑنا پڑا اب کچھ بکرے دیکھے اور پھر اس کے بعد ہم نے پیسے گنوایا جو ہمیں پسند آیا تھا یہ والا بکرا مگر کہانی 3000 پر آ کے اٹک جاتی ہے جو ہم نے ریٹ لگائے تھے وہ بہت صحیح تھے اور فائنالی تینی محنت کرنے کے بعد ہمیں ہماری منزل مل جاتی ہے جو ہمارے بجٹ کے بلکل بورڈر پر آ کے روکا سو ہم نے اپنے بکرے کو پیک کروا کے ٹرانسپورٹ کے لیے ڈال دیا اور مینہ بزار کی پتلی گلیوں میں سے اپنی گاڑی کو نکال کر بھری پبلک کے بیچ میں جامہ مزد کے ویو کو انجوائے کرتے ہوئے سیدھے اپنے بکرے کو لے کے نکلتے ہیں گھر یہ نجارے دیکھ کے مجھا آ گیا کاش تھوڑا سا ڈیولپمنٹ اور زیادہ ہو جائے ہمارا بکرہ رکشے میں رکھا ہوا ہے جو کہ ہمارا ایک مہان دوست پکڑ کے بیٹھا تھا فائنالی لے کے اتر جاتے ہیں اور پھر گھر واپسی اب منڈی میں تو یہ دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا تھا مگر ہاں سائز میں تو بڑا ہے تین چار گھنٹے کا ریسٹ کروا کے میں نے اس کو کھانا پینا کروایا اتنے آپ سبسکرائب اور فالو کر لو جلدے ملیں گے خدا حافظ